موسیقی موسیقی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صدق اللہ العظيم رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُوا قَوْلِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُعُورِ أَنفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَمَرْزُقْنَا اتِّبَاحَ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَةً اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءَ اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین انشاءاللہ والعزید آج ہم سورة الفیل اور سورة القریش دونوں کا متعلق مکمل کریں گے پچھلے درس میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورة الحمضہ پر یہ جو آخری گروپ ہے جس کا کہ ہم نے ایک مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا گروپ اس کا جو اصل عمود ہے اصل مضمون ہے یعنی انذار آخرت وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر اور نقطہ اختتام کو بھی پہنچ گیا کامل بھی ہو گیا بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم بھی ہو گیا اب جو بقیہ دس صورتیں ہیں جن میں سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان دس صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کا لفظ آیا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور صرف ایک سورہ مبارکہ میں سورہ لحب میں جہنم کا تذکرہ ہے سَيَسْلَى نَارًا ذَادَ لَحبُ باقی ان دسوں صورتوں میں علیدہ علیدہ مضامین ہے اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیدتِ نبوی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا خاص پس منظر تاریخی حالات قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب میں اس کا بھی تاریخی اور ثقافتی پس منظر یہ ان دو صورتوں میں سامنے آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کو جو برتبہ بلند حاصل ہے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْسَرَ اس سورہ مبارکہ کا مضبور وہ ہے آپ کی شخصی عظمت ہے پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورة النصر اس کا تعلق بھی حضور کی صیرت سے ہے آپ کی کامیابی اس سورت آئے گی فتح حاصل ہوگی سورة اللہب کا تعلق بھی حضور کی صیرت سے ہے چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید معید پھر آخری دو سورتیں معوضتین ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے تعوض تو یہ تمام سورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہے پھر میں دورا رہا ہوں کہ اندار کا مضمون سورہ ہمزہ پر بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو چھ سورتیں ہیں سورہ زلزال سورت العادیات پھر سورت القارعہ پھر سورت التقاسر سورت العصر اور سورت الحمزہ یہ چھ سورتیں جنہیں میں نے تین تین سورتوں کے دو چھوٹے سب گروپ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سورتیں وہ ہیں کہ جن پر اندار کا مضمون نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئے چنانچہ انہی میں وہ دو سورتیں بھی ہیں سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہیں یا ربع قرآن چوتھائی قرآن کے مساوی ہیں اسی طرح سورہ تقاسر کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ہزار آیات کے مساوی ہیں گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ یہ اسی لیے کہ اصل شہ جو ہے فیصلہ کون انسان کے کردار پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت کی بعض پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر صیرت پر کردار پر عملی روش پر اس کی اثرات مترتب ہوگے اگر وہ نہیں ہوگا وہ ہے اصل گریفت اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے دیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توہید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے علم کلام جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے بہت خوص صورتی سے کہ زندہ قوت ہی زمانے میں یہ توہید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام فلسفہ کا موضوع بن جائے گا ذات و صفات ان کا آپس میں تعلق ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب جاتے رہیے اس گتھی کو سلجنے والی ہے ہی نہیں کہ قصد نقصد و نقشاید بحکمتی معمارہ یہ تمام بحثیں جو ہے علمی ہوگی معارفت کے مضابید بن جائیں گے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شئے آخرت کے باس پر اس کا احساس ہے اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ ان صورتوں میں بہت نمائع ہو کر آتا ہے راقعہ یہ ہے کہ لرزہ تاریخ کر دینے والی صورتیں ہیں انسان پر کب کبھی تاریخ لَتَرَهُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عِنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِ اللَّعِيمِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ سَرَّةٍ خَيْرًا جَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْءٍ جَرَةٍ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا مُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي السُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْذٍ لَخَبِيرٍ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الغَازِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَ وَبَادْرَاكَ مَاهِيَ نَارٌ حَامِيَ ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوطِحادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی اسی پر تو وہ حل چل مچی تھی عَمَّا يَتَسَالُونَ عَلِ النَّبَى الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيَ مُخْتَلِفُونَ قَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ قَلَّا سَيَعْلَمُونَ یہ ہے اصل شئے کردار پر اثر انداز ہونے والی انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی یہ اندار آخرہ سورہ حمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ خُطَمَة قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا عَذْرَا كَمَ الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَ الَّتِي تَطْطَلِعُ وَلَى الْأَفْحِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدٍ اس اعتبار سے آخرت کا ذکر جہنم کا ذکر اور اس کی شدت اس کے اعتبار سے تو یہ پانچ سورتیں سورہ ذلزال سورہ العادیات سورة القارعہ سورة التکاسر سورة الْحُمَذَة لیکن ایک سادہ انداز میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْعُوا بِالْحَقْدِ وَتَوَاسْعُوا بِالْسَبُ میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ انزار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مباردہ وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ آگ کا تذکرہ اس کی شدت اس کی تمازت اس کی سختیاں لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے ہلاک و برباد ہوں گے ماں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں امام راضی کا جملہ بارہا میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتاب چمئن درجے حاضحِ الْآیَتُ فِيهَا وَعِيدٌ شَدید شدید ترین وعید ہے اس لیے کہ چار شرطیں لگا دی گئی ہیں چاروں ہوں گی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہو ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ بارال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں سورة الفید اور سورة القریش جیسا کہ میں نے ارس کیا مضمون ان کا ہے مکہ کا تاریخی پسمندر قریش کا تاریخی پسمندر انہیں جزیرہ نمائع عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پسمندر پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ عام الفیل جو ہے جس سال میں یہ مکہ پر ابراہ نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سننے ولادت صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو جو آپ کا سننے ولادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی نسبت تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمائع ہے جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوضتین قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ ایک ہی مضمون ہے تعووز دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اسی طریقے سے یا ایوہ المضمن یا ایوہ المدس نمائع ترین جوڑا سب سے زیادہ نمائع اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ وہ صورت الدحا اور صورت الانشراح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا معاملہ وہا ہے آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ایک طرح کیا امتباس تھا طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کیسی کیفیت اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کے جل جوئی کے لئے آپ کو تسلیت دینے کے لئے آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لئے دونوں صورتوں کا مضمون ہوئی ہے اور وہاں بھی آپ نے روڈ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نظری کی ایک ہی صورتی چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو صورت الدہا اور صورت انشراح کو بلا فصل پہتے تھے ایک ہی رقق میں بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر اگرچہ یہ بات جان لیجے کہ یہ صحابہ اکرام کا اس قسم کا ترضی عمل حقیقت صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے نظری کی صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں ورنہ یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیدہ صورتیں ہیں دو صورتیں علیدہ ہیں قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے ایک سو چودہ صورتیں یہ بالکل متفق علیہ اس میں کوئی اختلاف ہے آیات کی تعداد میں اختلاف ہے آیت بسم اللہ جو صورتوں کے شروع میں درج ہے یہ صورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو ایک سو تیرہ کا عدد بڑھ جائے گا صرف ایک صورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ تو ایک سو تیرہ تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی اگر اسے شمار نہ کریں ایک سو تیرہ کم ہو جائے گی اور بھی بات چکوں پر فرق ہے تعداد آیات لیکن یہ کہ تعداد سور ایک سو چودہ بلکل متفق علیہ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے اور یہ اس طرح ایک جس طرح میں انٹرلوکت ہے باہم پیوست ہیں مضامین گویا کہ ایک ہی صورت ہے قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ انساری صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا میں بساوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں عام طور پر تو ہم صرف چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں میری امت پر ابو بکر سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں اللہ کی بات اللہ کے دین کیا معاملہ وہ عمر ہے وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً وَرُسْمَانًا حَيَاءً میں سب سے زیادہ بڑھتا رثمان ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي اور سب سے زیادہ اسحابت رائے رکھنے والے کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے صحیح قضاء اقضاء فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہیں سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ دے ہو جائے اسی میں آتے ہیں عَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُمْ جَبَل حلال اور حرام شریعت کے احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر مَعَاذُمْ جَبَل کو ہے رضی اللہ تعالی قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ عبی بن قعب یہ حضرت عبی بن قعب ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجہ لکھا ہوا تھا بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کی اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں قر؛تے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود کا تعابل لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیدہ نہیں سمجھتے تھے ایک ہی صورت سمجھتے تھے اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں دو صورتیں تین صورتیں چار صورتیں جبہ کر کے پڑھی جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا تو اس سے کم سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے تھے باقی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو خود بخود وہ حطائط واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں اور واقعہ پر قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمائع ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے صورت الفیل اور صورت القریش ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریسی پس منظر ہے اس کا ہلکا سخاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں جو ہمارے ہاں جدید تفاصیل اردو کی تفاصیل خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں ان میں سے ہر تفسیل کا اپنا ایک خاص وصف ہے ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے مولانا موضودی منہوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے یہ تاریخی جو مباحث ہیں پس منظر تاریخی پس منظر ان کو بڑی محنت کے ساتھ لاحق بات ہے کہ اس کے لئے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا چنانچہ سورہ سبا کے جو ہواشی ہیں ان کے جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند بات میں سے بیان کر رہا ہوں ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے ہواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع دو تین صفحات پر خیلہ ہوا انہوں نے قلاصہ پیش کیا یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے بہت گہرا ربط ہے اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب سورة القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور رسمت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے گی تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خواہ کے مرتب کر لیں یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدل کے گہوارے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ابھی معلومات ہے تاریخ انسانی کے بارے میں وہ ساڑھے چار پانچ ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں تین ہزار قبل مسیح دھائی ہزار قبل مسیح بس یہاں تک کبھی معلومات ہیں وہ سکتا ہے اور آگے بڑھیں انسانی معلومات کا ذخیرہ ایکسکیویشنز خدائیاں رحقیقات یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئیں تقریباً دھائی ہزار قبل مسیح سے انسانی تاریخ کیوں سمجھیا کہ پردہ اٹھتا ہے کرٹن رائزز اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پرہ ارضی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آگئے تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے ان میں چین ہے ہند ہے ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک دو شہر ہیں یہ ہڑپا اور مہنجو دڑو یہ قدیم ترین وہی پانچ ہزار آج سے پانچ ہزار سال ساڑھے چار ہزار سال قبل کی یہ تہذیب ہے ہڑپا کی اور مہنجو دڑو کی اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے کلدانیاں کلدین امپار یا عراق کا عراق اس کا برچستہ اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی ہے دھائی ہزار سال قبل مسیح سے اس کا تسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں جو ان کا بہت پروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے سبا اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری سورت بھی ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے سورت النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے ملکہ سبا تھی بلقیس جو ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاکر اور بہرحال اس کے بعد روایات ہیں وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے واللہ وعالم وہ بھی اسی یمن کے علاقے کے بلکہ نہیں ہیں اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے اور مغربی جو موررقین انہوں نے بڑی تفاصل بیان کی ہیں تو دو چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھیں ان کی خوشحالی کی بنیاد ایک زراعت ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا وہی بند جب ٹوٹا ہے سن چار سو پچاس عیسوی میں یا چار سو اکیامن عیسوی میں تب ہی وہ قوم جو ہے پھر اس کو زوال آیا وہ ختم ہوا اور وہ پوری تہذیب و تمدل جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر رہے تھا لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے زراعت کا نظام قائم کیا تھا جنتانِ ان یمین و شمال داہنی طرف بائنی طرف ان کی شہراتی اقتدارتی شہرات جو یمن سے جاتی تھی شام تک اور باغات کے سلسلے تھے دولوں طرف تو زراعت بھی بڑی چوٹی پر تھی اب ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اسے ذریعے سے ایریگیشن کا نظام قائم کرنا یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوج کی علامت ہے صد معارب وہی ٹوٹا ہے تو سہل العارب ان کے اوپر آیا ہے اور اس کے بعد تباہی آئی ہے دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار ایسٹ ویسٹ ٹرینڈ مشرق اور مغرب کے معابین تو جو تجارت ہوتی تھی چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی برعظم ہیں پاک تک و لینٹاک تک یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے ولی دنیا تو در حقیقت تین برعظموں پر مستمیل تھی ایشیا یورپ اور افریقہ اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نمائی آرم بلکل بیچ میں جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے ادھر پورا ایشیا ہے اور ذرا شمال میں ذرا دیکھئے تو پھر وہ یورپ سے اور یہ جو میڈل ایس جسے ہم کہتے ہیں عراق اور شام کا علاقہ اور پھر سیرہ سینہ سے گدر کر وہ افریقہ کے ساتھ اور جس کو آپ ایشیا کوچک کہتے ہیں ایشیا مائنڈر ترکی سے گدر کر یورپ کے ساتھ تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ ملایا سماترا ہند چینی ہندوستان چین اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحی پر اترتا تھا بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوس تھا یہ اس میں بڑی چٹانے ہیں اور بہت مخدوس راستہ ہے اس میں جہاد رانی آسان کام نہیں تھا پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا پھر وہ سیرائے سین آئے اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا ساحل پر ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر میریٹرینین کا ساحل شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے شام علیدہ ہے اور اسرائیل علیدہ ہے لبنان علیدہ ہے لیکن حقیقت میں جارڈن علیدہ یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں جنگ عظیم اول کے بعد ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام جزیرہ نمائ عرب نیچے سے آتا ہے جنوب میں اس کا سبت بیس سمجھ یہ ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قائدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پر مشرق سے خلیج فارس آتی ہے یہ بلکل ترچی ہے یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں مہد جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے یہ ہے عرب یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے اس کے لئے تین حصے ہوتے تھے الجزیرہ یعنی جزیرہ نمائ عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب سعودی عرب ہے پھر امیریٹس ہے یمن ہے یہ سب کیا تھا یہ الجزیرہ جزیرہ نمائ اس لئے کہ نیچے بھی سمندر دانی طرف بھی سمندر بائی طرف بھی سمندر تو یہ جزیرہ نمائ ہے تین طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نمائ ہے اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب یہ عرب ہی کے تین حصے تھے عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ جزیرہ نمائ عرب تو یہ جان لیجے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا بحری تجارت بھی ہوتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ مخدوش تھی اور اس میں ادھر حبشا ہے ریڈ سی کے بائی طرف تو حبشا کے ساحل پر بھی بندرگاہ ہیں اور ادھر سے یہ بندرگاہ ہے جو ہے جدہ کی بندرگاہ یمبو کی بندرگاہ یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے یہ جو ایسٹ ریسٹ ٹریڈ ہے ہمیں سبا کے پاس رہی ذراعات بھی تجارت بھی تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بردی تجارت بھی تھی طویل عرصے تک اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا بنی اسماعیل کے مختلف خاندان مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگوں پر سب کے سب ابھی حرم میں اور بکے میں آکر آباد بھی نہیں ہوئے تھے کچھ خاندان ان کے یہاں تھے واقعی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے لئے لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے ایک سن چار سو پچاس یا چار سو اکیابن میں وہ بند ٹوٹا عذاب آیا ساری ایریگیشن ان کی برباد ہو گئی بستیاں جو ہیں بند کے پانی میں بہنے تو یہاں سے پھر عرب نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا پانچ سو اکتر میں آپ کی ولادت ہے اور چار سو پچاس یا اکیابن میں یہ ہو رہا ہے ایک سو تیس برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے چنانچہ یہ آس اور خضرت کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل ہوئے یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس طباہی اور مربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاہ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی نسل سے ہیں یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن چار سو ایسوی قسی ابن کلاب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں آئیں گے قسی قسی چار سو ایسوی میں پیدا ہو رہے ہیں تو تقریباً چار سو پچاس کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہ بن اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکہ میں آباد ہو جاؤ حرم میں آ کر اسی کا اسی کے مجاور بن جاؤ یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی مجاورت جار کہتے ہیں پڑوسی کو مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ تو اس نے جمع کیا ہے قسی ابن کلاب میں اور جیسا کہ میں ارز کرتا ہوں تقریباً وہی زمانہ یہ قبائل جمع ہوئے اسی لیے قسی کو کہا جاتا المجمع جمع کرنے والا مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بن اسماعیل کے اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے اس کے تین بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ وردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا آگر چھے تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکہ میں اور حرم اس کا برکز ہے تو مختلف جو اس کے اہم مناسب تھے وہ تین بیٹوں میں تقسیم ہوئے ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں حاشم چار بیٹے حاشم متعلیب عبد شمس اور نوفل اب چونکہ حاشم کا سن پیدائی سے چار سو چون سٹھ گویا کہ قوم سباہ تباہ ہو چکی چار سو اکیابن میں بند ٹوٹ چکا اس کی بلقضیت ختم ہوئی شرازہ منتشر ہوا جہاں گا وہ اب خلا پیدا ہوا ایس ویسٹ ٹریڈ کے زمن میں بھی یہ خلا پیدا ہوئی اس وقت یہ سمجھ آئی حاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اسے ہم پر کریں اور تجارت اپنے ہاتھ میں بہت زہین انسان تھے انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی چنانچہ حاشم خود گئے شام اور جو اغسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا مراعات حاصل کرنی جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو اسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی ہمیں اجادت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں خاص طور پر شاہ جہاں سے شاہ جہاں جو ہے کیونکہ مواسیر کا مریض تھا اور بہت شریف تکلیف تھی اور کوئی دیسی یا طبعہ اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک انگریز داکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اس سے صحت ہو گئی اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم اندوستان کے سائل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں جاکہ ہم تجارت کر سکیں بس وہ حقوق حاصل ہوئے وہاں سے قدم بڑھائیں اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو اسلحہ وہاں جبا ہوتا تھا ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں سے حاکم بن گئے تو یہی معاملہ کیا حاشم گئے شاہر گستان سے انہوں نے مرات حاصل کی عبد شمس کو بھیجا انہوں نے حبشہ کا عیسائی فرما روا ان سے جا کر مرات حاصل کی متلیف کو بھیجا وہ یمنی عمراء کے پاس گئے جو بھی تھوڑی بہت وہاں پر بچی خوچی مختلف آبادی رہ گئی اور وہ ظاہر بات ہے برکضی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی لیکن عمراء طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے تو یمنی عمراء سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی میں حکومتیں تھیں ان سے مراء سے مستوار کیے اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی مراق حاصل کرنی اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا یہ لفظ نوٹ کی جگہ آگلی صورت میں آئے گا لے الاف قریش اصحاب الالاف انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے مراءت حاصل کر لی تو اصحاب الالاف ان کا نام پڑ گیا اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے تجارت کرنے والے تاجر لو یہ چاروں بھائی حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب چار سو ستانوے عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے یہ سنے ولادت ہے ان کے بیٹے عبداللہ پانچ سو پہتالیس سنے ولادت ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکتر عیسوی اور بیس اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیق وقت مل گئی وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے اور اس وقت جو ہے قسائی اُبھر کر آئے مکہ کے اندر ایک نئی تہذیب ایک نیا نظام ایک نیا انتظام اور انسرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسبائیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی اور یہ تجارت اب ان کے خمزے میں آگئی اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت رومہ جو عیسائی سلطنت تھی سن تیم سو کے لگ بگ عیسوی رومن امپیر نے عیسائی مدد اختیار کر لیا تھا اور رومن امپیر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے پیادے تھا پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی شام یہ بھی ان کے زیرے اثر مصر مقاقص شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا پھر اس سے نیچے اتر یہ یہ سودان اور حبشا اس میں نجاشی یہ بھی عیسائی تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے بیسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے ایشیا کا خطہ ہے لیکن یہ کہ یمن بلکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا سہرہ اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا اس کے پر خودر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہورن سا وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کے تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشا کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ان کے مراسم بہت تھے تجارتی مراسم تھے بحر احمد جو ہے میں نے ارز کیا ریڈ سی کے دونوں طرف دونوں ساہی شرقی بھی غربی ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندلگاہوں پر اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل تھا تو اچھوہی حبشا کا ایک شہنشاہ نجاشی اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں کہ یہودی دور بھی آیا ہے یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں لو نباس و بادشاہ تھا جس نے پھر عیسائیوں پر نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے اور انہیں جو اسحاب الاخدود کا باتیام پڑھ چکے ہیں سورت البروج میں لیکن اس کے بعد پھر حبشاہ کی طرف سے حملہ ہوا یمن پر پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی وہاں ایک سس ابرہا ابرہا الاشرم یہ پہلے ایک سپس سالار تھا لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشاہ کی طرف سے یمن کا اسے قتل کیا خود اختیارات ہاتھ میں لے لیے حبشاہ کے بادشاہ کو بھی راضی کر لیا کہ آپ دھبرائیں نہیں میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا جیسے وہ آپ کا تابع تھا فرماوردار تھا ایسے ہی میں رہوں گا اور کچھ مجموری تھی حب نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کلیسہ بنایا القلیس کلیسہ القلیس کے نمز اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکنیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی اندہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو اور کعبے کی جو مرکزیتیں وہ ختم ہو جائے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف مذہبی مسئلہ تھا حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قمضہ کریں اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا حجاز کی شعرہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ اس کو تہامہ کہتے ہیں یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں یہ ہے پہاڑی علاقہ حجاز کہتے ہی پردے کو ہے یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے اگر چھے سکا مرتفع ہے وہ نجد اور مغرب میں تہامہ ہے وہ میدان ہے تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے اور یہاں جو ہیں عرب قبائل تھے ان کا پیش آئی رہزنی تھا لوٹ بار صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے اس لئے کہ قریش متولی ہے قابے کے اور قابے میں سب کے بت رکھے ہوئے سب کے خدا ہے جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹے گز تھے قریش کے پاس فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے قریش اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھیک دیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی ان کے کافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اور کسی اور کا کافلہ گزر نہیں سکتا تھا یہ تھی منوپلی کے جو قصہی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت کی تو گویا کہ ابراہ نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے جیسے کہ پرانی تاریخ ہے بڑی طویل تاریخ یہ قریش تو قابض ہو گئے اس پر اس سے ہم واپس ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ قابعے کی جو مرکزیتیں وہ ختم نہ ہو تو اس نے اس کے لیے کوشش کی ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسہ بہت بڑا بنایا بہت شاندار بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو یہاں عج کیا کرو عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ چاہے وہ مت پرست ہو گئے تھے اور مت لا کے دکا دیئے تھے لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ مرکزیت تو ان کی قائم تھی کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے کسی نے اس کے کلیسہ میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضاء حاجت کی اور اسے گندہ کر دیا اس پر شریف تیش آیا اب رہا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی اس پر تیش آیا اور اس نے قسم کھالی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام لوں گا کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منہ دم جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصلش ہے جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے جو آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا بارہ اس کے لیے اس نے ساٹھ ہزار کا نشکر کہتے ہیں تیار کیا اس لیے کہ حبشاہ سے بھی اجازت نہیں وہاں سے بھی کمک آئی فوج ساٹھ ہزار جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا محمود اس کا نام تھا اور بعض کے نزدیک آٹھ عورتیں یعنی کل نو اور بعض روایات کے مطابق بارہ ہاتھی عورتیں یعنی کل تیرہ محمود سبیت یہ لشکر لے کر چلا ہے اور منحدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد راستے میں جو قبائل عرب کے آئے دو قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی لیکن ظاہر بات ہے کہاں ساٹھ ہزار کا لشکر جنرال پھر اس کے ساتھ ہاتھی تو انہوں نے حضیمت کھائی شکست کھائی تائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے اب تو ایک سنک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر یہاں جب تائف تک وہ پہنچا ہے تو سقیس جو قبیلہ تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے مسالحت کر لی اور وہ در حقیقت لات کے پویاری تھی اور ان کا مندر وہی تائف میں تھا ان کا بڑا معبود جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا اپنے پاس تھا وہ قریش کے پاس ہوسٹیج نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ تو جا کے کعبے کو دھانا چاہتے ہیں ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ صلاح کرتے ہیں اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا راستہ جو ہے مکہ تک کہا آسان نہیں اس منزل تک ہو گیا اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گیا ابو رغال کی اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے سنگباری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص کردار جس نے کہ اب رہا کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے تائیس سے مکہ تک پہنچنے کے لئے بارال یہ ہے عام الفیل یہ واقعہ ہو رہا ہے پانچ سو اکر تر عیسوی میں یہی عام الفیل ہے محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکہ کے قریب عرفات کا راستہ جو ہے تائیس سے آتا ہے آج کل تو دو راستے ہیں ایک طریق الجبل ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا دشوار گزار صرف پیدل راستہ دشوار جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے پکڑنڈیاں بنی وہ اس پر کوئی چڑ جائے حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا سن دس نبوی میں جب آپ تائف کہے ہیں مکہ سے مایوس ہو کر اس لیے کہ عام شہرہ جس کو اب طریق سیل کہتے ہیں یہ ہے عام بڑی شہرہ جو آتی ہے اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے وادی ہے جو چلی آتی ہے اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے مکہ مکرمہ تک آتا ہے وہ مالہ جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المالہ جہاں ہے قبلستان اور پھر مصفلہ کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے یہ اس کا سیل کا راستہ ہے تو طریق سیل جو ہے اس پر مکہ سے نکلے تو منا آیا منا سے آگے در آبادی محسر ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات ہے تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آگیا اپنا لشکر لے کر وہ جو واقعہ ہے وہ صورت الفیل میں بیان ہوا ہے اب یہ تاریخی پسمندر سارا آپ نے نوٹ کر لیا باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ در آت کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں کیا تم نے دیکھا نہیں یہ علم طرح جو ہے یہ ویسے تو واحد کا سیغہ ہے اس لئے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اس نسم کے سوالات واحد کے سیغے سے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص مراد ہو اور آیت اللذہ یکذب ابیدین وہ بھی آگے آ جائے گا یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بداہر واحد لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب ہو اور یہ بھی این ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہو ہمارے ہاں نفذے تم جو ہے چونکہ مباہد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا جمع کے لیے بھی کیا تم نے دیکھا نہیں علم ترہ کیسے کیا کیا سلوک کیا پیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اسحاب الفیل ساتھ ہزار کلشکر اب رہا گئی اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود تھی علم یجعل قائدہم فی تنگلیل کیا اس نے ان کی چال کو ان کی تدبیر کو ان کی کوشش کو قید کا لفظ اگرچے عام طور پر استعمال ہوتا ہے مخفی تدبیر لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کی تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ان کی تدبیر ان کی کوشش ان کی چال کو کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام غیر موسط تظلیل واللہ بھٹک جانا کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جانا دور ہو جانا اسی سے علم ووجدک دولن فہدہ یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگردان ہو راستہ اسے نہ مل رہا ہو کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا تو تدبیر یہ ہے کہ کسی کی ایک سکیم ہے اس کا ایک حدف ہے اس حدف سے اس کو ہٹا دیا جائے آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف تو یوں سمجھئے کہ ان کی پوری سکیم کو ناکام کر دیا غیر مؤثر کر دیا خائب و خاصل کر دیا انہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے اور بھیجے ان پر پرندے جنڈ کے جنڈ توئرن جمع کے لیے ہے ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جنڈ کے جنڈ گھوڑے بھی اور خاص طور پر زبرہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک اسم میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آگیا ہے اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا ہے اس طرح پرندے بھی آتے ہیں پڑے مانے ہوئے اور گویا کہ جیسے ٹڈڈی دل آتا ہے تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی اس کو یا کسی اور جاندر کی ان کے جھنڈ ہو ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے ان کے لیے عبابیل کا لفظ آتا ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے جھنڈ کے جھنڈ یہ جمعی کی صورت میں آتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَوِرٍ عَبَابِيلٍ بھیج دیئے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ تَرْمِيْهِمْ بِتَحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلٍ جو مارتے تھے انہیں رمہ یرمی مارنا وہ مارتے تھے انہیں بِخِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلٍ پتھروں سے جو سنگِ گل کے بنے ہوئے تھے سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآنِ مجید میں اور وہاں مزارت میں کر چکا ہوں یہ لفظ وہ ہے کہ جو عربی زبان جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی سنگِ گل مٹی جو ہوتی ہے کہیں اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھیکا پڑے صرف فوار تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی اب اگر دھوک پڑی وہ دھوک کی تمازت کے اندر وہ پک گئے جیسے کہ بھٹی میں آپ نے ایٹے ڈال کر پکا لی یہ کنکر بن جاتے ہیں کنکر یہ سنگِ گل سجیل یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر بے ہجارت من سجیل وہ پرندے بارتے تھے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے معصور تفسیر جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے جھنٹ کے جھنٹ اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری تھی اور پنجوں کے اندر بھی ایک کنکری اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس نشکر کو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بولٹ کا کام دے گی اس لئے کہ فورس آف گریوٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسیلوریشن ہو رہی ہے اس کا مومنٹم بن رہا ہے مومنٹم is the product of mass into velocity اور اوپر سے کچھ چیز گرنے والی چھوٹی سی بھی ہو لیکن اس velocity کی وجہ سے جو مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے تو وہ بولٹ کا کام دیا ترمیہم بیہجارت من سجیل لیکن معلوم ہوتا ہے جو مختلف روایات ہیں اور جس کی تفاصیل آئی ہیں چونکہ یہ واقعہ اتنا پرانت اٹھا نہیں حضور کی ولادت کے سن اسی سال ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا ہو ساٹھ ہزار کا لشکر تباہ ہوا ہو ہاتھی جو ہے ان کا بھرکس نکل گیا ہو تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس کا تذکرہ موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے وہی آپ پر شروع ہوئی ہے اور آپ نے اپنے دعوت نبوت کا آغاز کی آئے تو اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت موجود کہ جو اینی شاہد ہوں گے اس وقت دیکھیں لہذا ان کی روایات میں ساری تفاصیل موجود ہیں کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری ان کی چوچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھی وہ کنکریاں انہوں نے ماری فجعالہم قاسم ماکون ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ جسم میں گھس کر اور باہر میں کھتی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سمی مادہ تھا وہ پرندوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جسموں کے اندر جیسے مختلف جانگروں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں کوئی جراسیم ہو وہاں سے گوش گلنا شروع ہو جاتا تھا تعاون کی اسی کیفیت گلٹیاں بنی اور پھٹی جسم پورا کا پورا وہ پھٹنا شروع ہوا اور یہ ابن حساب کی روایت بھی ہے کہ عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت تعاون کا مرس پھیلا ہے تو کنکریوں نے بولٹس کا کام بھی کیا اور ساتھ ہی تعاون کے جراسیم یا اور کسی ایسی قسم کے مرس کے جراسیم وہ بھی ان کے جسموں میں داخل کیے جس سے پھوڑے نکلے اور جسم گلہ پھٹا اور پورا لشکر وہاں تباہ ہو گیا کچھ لوگ بھاگے ہیں لیکن راستے میں مرتے چلے گئے اب رہا کا حشر کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے مختلف آزا بھی جھڑ گئے تھے جسم گلہ ہوا تھا لیکن جا کر وہ پھر یمن ہی میں جا کر مرا ہے تاکہ وہ ایک نشانی وہاں پر خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا اسے پیسالار اور بادشاہ ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر گیا تھا اس کا حشر کیا ہوا ہے فَجَعْلَهُمْ كَعْصْفِمْ مَاكُولِ تو اس نے کر دیا یعنی اللہ نے کر دیا ان کو اس بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو یہ عصف جو ہے اناج کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دانہ بھی ہوتا ہے اور دانے جب چھڑ لیے جاتے ہیں تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے وہ توڑی ہے وہ بھس ہے وہ بھس جو کھایا گیا ہو اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں کھایا جانے والا معقول سے اکلا یاکلوں سے مفہول ہوا معقول کھایا جانے والا یا کھایا ہوا یعنی یہ کہ بعض جانور دلیں تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں ہیوانات اور پھر جگالی کرتے ہیں اگر اس وقت وہ جگالی میں سے کچھ گر جائے ان کے موں سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی یعنی بھوکس بنا ہوا اس کا اس طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کہ جو مجمع علیہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس پر بہت سی روایات موجود ہیں ابن عصا جو بہت اولین صیرت نگار ہیں نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں وہ یہی ہیں پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت مرتب ہوئے مجموعے ابن کسیر وغیرہ کے ان میں بھی ساری تفاصیل یہی ہیں لیکن اس دور میں ایک خاص پس منظر میں ایک رجحان پیدا ہوا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کا یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں اور کیونکہ اس کے زمن میں مجھے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ حرص کرنا ہے تو کیا خاص سبب ہے کہ میں ان حضرات سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے مولانا موجودی سے کوئی اختلاف ہو کسی جگہ پر اسے نمائع کر کے بیان کر دیتا ہوں مولانا اسلاحی سے ان کے استاد مولانا فراہی سے ہو تو اسے بھی نمائع کر کے بیان کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کا پس منظر آپ کے سامنے رہے میری کیوں یہ خاص دلچسپی ہے دوسرے مفسرین کے بارے میں میں یہ بات کیوں نہیں کرتا ہوں اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پس منظر ہے اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے اس کے سورسز میں نے معین کیے سن چھہتر میں میں نے مفصل مضمور لکھ دیا تھا آئیس پنگلہ برس قبل وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر تو میں نے اس میں سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری چار بنیادی سورسز ہیں اورجنل سورسز جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مدید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے ان میں سے دو اہم تر سورسز ہیں اس لیے کہ ان سورسز کے دو اہم جو اشخاص ہیں اہمیت رکھنے والے ان سے میرا ذاتی رابطہ رہا ہے ایک سورس ہے مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العلا موضو نہیں یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے ابو الکلام مرہوم دعی تھے دعی للقرآن بہت بڑے دعی انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک آم الکلام الہلال البراغ والا مولکلام انہوں نے ایک دعوت دعوت الالقرآن رجوع الالقرآن پھر حکومت الہیہ کے لیے حضب اللہ کا قیام یہ سارا ادھا کارنامہ ہے اگرچہ وہ بعد میں بندل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ بوڑ لیا صرف وہ فریڈم موومنٹ میں کانگلس میں شابر ہو گئے بکیا پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا دیا لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حضب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نصب العین جو دیا تھا اس کو لے کر پھر مولانا مودود ہی ساگھ لیا چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی ہے ابو الکلام آزاد میں تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہیں اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں اصحابِ کحف کے بارے میں ذرقردین کے بارے میں یاجود موجود کے بارے میں سورہ کحف کے مذہبین پر تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا لیکن یہ ہے کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ترجمانی کی ہے کچھ عنوان قائم کیے ہیں جبکہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے مولانا مودودی کا بھی مزاج دائیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کے جد و جہد چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے حرکت اور دعوی تحریک اقامت حکومت الہیہ کا قیام اسلامی انقلاب دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم ہے نظام القرآن مقدمہ نظام القرآن تفسیر نظام القرآن یہ مولانا فراہی کی تصنیف ہے اور انہوں نے سب عربی زبان میں لکھا تھا جو اسلاحی صاحب نے پھر ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو میڈیکل کالیج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ تفاصیر فراہی کا شائع ہوا اور اس سے میں اس فکر سے متعارف ہوا اور اس میں اصل زور ہے عربی لغت اسالیب بیان اور نظم قرآن آیات کا باہم نظم اور ربط صورتوں کا باہمی نظم اور ربط یہ جوڑوں کی شکل میں صورتوں کا ہونا یہ در حقیقت اسی مکتبہ فکر کی دریافت ہے پھر خاص طور پر سات گروپوں میں پورے قرآن کا منقسم ہونا یہ مولانا اسلاحی صاحب کی آگے مزید پیش قدمی ہے اس نداب القرآن کے سلسلے میں ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فراہی کے ہاں ذکر نہیں ہے تو میں نے ان سے استفادہ کیا بڑا بھرپور استفادہ کیا ہے اور میرا گہرا تعلق رہا مولانا مغدودی کے ساتھ بھی مولانا اسلاحی صاحب کے ساتھ بھی اب القرآن مرہوم کو میں نے نہیں دیکھا مولانا فراہی کا انتقال بھی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل گیارہ نومبر 1930 کو ان کا انتقال ہوا میری 26 اپریر 1932 کی پیدائش اب القرآن مرہوم جو ہے 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن یہ کہ بارال وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سن سیتالیس میں جو ہو گئی تھی تو کوئی امکان نہیں تھا ان کیوں بھی میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ میری دو مین سورسز ہیں اور کیونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفصیلاً بیان کرتا ہوں تاکہ عام کاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی وہی ہیں باقی دو اور سورسز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال وہ نہ مفسر ہیں انا عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی نہ مفسر لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی ہے اسلام کا فکر جو ہے قرآن کا فکر اس کی ایک تجدید اس کو رینیو کرنا جدید کانٹیکسٹ میں جدید سائنس ہائر میتیمیٹکس ہائر سائیکولوجی کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو مرتب کرنا اور اس کا اس بات یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ باقی یہ کہ ان کے اشار میں خود مولانا اصلاحی کے گواہی میں نے جو میرا کتاب چاہے علامہ اقباد اور ہم اس میں نقل کی ہے یہ ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے میرے بھی اس زمانے میں بڑے اچھے مراسم ان کے ساتھ تھے وہ چلے گئے تھے لاہور سے منتقل ہو گئے تھے خانقہ ڈوگرا میں جہاں ان کا ذری رقبہ ہے ان کی اہلیہ کا وہاں مقیم تھے لیکن آنکھوں کا اپریشن کرانے کے لئے آئے ہوئے تھے کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا اپریشن اس زمانے میں جو فرصت ہوئی چونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ تو ان کا گاؤں میں تھا کتابیں تفسیریں جو لکھتے تھے وہ سلسلہ منتقل تھے تھا یہاں انہوں نے اللہ و اقبال کا پورا کلام از اول تاخر دوبارہ پڑھا پہلے بھی پڑھا ہوگا اس پر جو تاثر تھا ان کا وہ میں نے نقل کیا ہے بڑا گہرا تاثر ہے واقعہ یہ کہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی اکاسی ہوتی ہے اس تاثر کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ و اقبال کو خاص طور پر اس اعتبار سے ایسا ٹریبیوٹ کسی شخص نے پہ کیا بہت جامعہ الفاظ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اللہ و اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا میرا حوصلہ پست ہو گیا حمد جواب دے گئی کیوں کہ ایسا دعائی اس قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ قوم تس سے مسنا ہوئی تو ہمارے سنا کے کرنے سے کیا ہوگا یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اتنا بڑا دعائی ایسا بڑا مفکر اتنا حقائق سے باخبر انسان وہ اس قوم میں آیا چیختہ پکارتا چلا گئے اور کس درجہ مایوس گیا ہے تیرے محیط میں کہیں گوھر زندگی نہیں دھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف کس درجہ مایوس کہیں گوھر زندگی نہیں اس قوم کے نہیں بہرحال وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ سے میں نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے دوسری بات مولانا اس لائیڈی جو کہی مجھے زیادہ اہمیت لگتی ہے اس وقت کے حوالے سے کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے جو توجیح میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھی یہ ہوتا ہے ہر شخص کو مفقر کو وہ خاص اسے برا لفظ استعمال کریں تو زوم کہیں گے انہوں نے اپنے لئے استعمال کیا تو ایک مان تھا تجھے خیال تھا کہ قرآن مجید کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی کہتے ہیں کہ اللامہ اقبال کا کلام پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر اور توجیح اللامہ اقبال کر لیں ان میں یہ تیسری سورس ہے اللامہ اقبال اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفی الدین ڈاکٹر محمد رفی الدین برہو قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا اللامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفی الدین ان سے بھی میں نے استفادہ کیا اور چوتھی سورس ہے شیخین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حواشی بھی سورہ نساء تک ان کے ہیں باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی نے مکمل کی یہ میرا عروہ وثقہ ہے یعنی یہ درہ اس بات کو سمجھ لیجئے عروہ وثقہ کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کیجئے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے وہی آپ کی گویا کہ زمانت آپ کی وہی کنڈا ہے آپ اس کا سہارہ ہے کوئی آدمی نیچے لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جبوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آگیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے فرض کیجئے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا ختم ہوئے یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ مضبوط کنڈا تو مضبوط کنڈا بہی مانا کہ یہ ہیں وہ حضرات شیخ الہن شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں تفسیر ہو فقہ ہو مسائل ہو اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالیں کوئی نئی بات ہی پیدا کریں بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادہ نہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے آزادہ نہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہے ہیں اس کا تقابل کرتے رہے ہیں توازن کرتے رہے معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ اسے ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفی فینومنہ کا تو اصولاً میں نے ترہ کر لیا اس میں اسلاف کے ساتھ بنے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی لیکن دین کی کچھ باطنی تعبیرات ایمانی حقائق کی توجیح ہے پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں آفیت ہے اسی میں حفاظت ہے برنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گئے آج سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئے چل رہی ہیں فکری روئے الہابی روئے مختلف قسم کے جو فتنے ہیں آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ وہ اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے اور ظلہ ظلالم بڑعیدہ تو میری جو چار سورسزیں میں نے معین کیا کہ اصلا دو ابو الکلام ابو العلا انہیں میں تحت کرتا ہوں ابو این مولانا فراہی مولانا اصلاحی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے میں نے استفادہ کیا بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا ربط قائمی ہوا ہے تفہیم القرآن میں نے بارہ بیان کیا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم محصور تھے ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے اس سال کے اور وہ کچھ مورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے ہندوؤں کی حملے ہو رہے تھے تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اُس زمانے میں بلکہ یہ بھی پاس کر کے آگئے تھے بی ایسی نرین کا امتحان یہی سے لاہور کے میٹلیکن کالیج سے یہ بھی وہیں پرچے ہم بھی وہاں تھے تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھے ترجمان القرآن میں وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے تھے اُس وقت سے میرا اصل تعلق قائم ہوا ہے قرآن حقیم کے ساتھ لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص تصالیب کے اعتبار سے یہ مولانا اصلاحی کی تحریروں سے پیدا ہو باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائیمنشن ہے اور عروع اس کا یہ علماء جو ہمارے سلف سے متعلق ہے ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں انس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل مولانا فرائی نے یہاں تمام اسلاح سے ہٹ کر ایک راہ اختیار کی میں اس سے پہلے سورة العصر کے زمن میں مولانا فرائی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے خاص طور پر سورة العصر کی تفسیر میں جو ان کا اونچا مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک ہے میں اس کا بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے یہاں مولانا فرائی کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں آیا اس کا ایک پسمندر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا کوئی جدید سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا لہذا کوئی اور توجیہ یہ توجیہ جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبْدُكَ بِأَسْحَابِ الْفِلِ اے قریش یہاں اب واحد کا سیغہ نہیں جمع کا اور یہ میں ارز کر چکا ہوں اس کی گنجائش موجود ہے اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اَلَمْ يَجَعَ الْقَیْدَهُمْ فِي تَوْدْلِيلِ کیا اس نے ان کی چال کو غیر مؤسسن نہیں کر لیا بھٹکا کر نہیں رکھ دیا بیکار نہیں کر لیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَوْدَنَ عَبَابِيلِ اور بھیج دیئے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمیہم اب یہاں پرندے نہیں ہے ترمیہ کا فائل تم مارتے تھے ان کو تو مارتا تھا ان کو واحد کا سیغہ ترمیہ یہ ترمیہ یا واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہو سکتا ہے یا واحد مؤنس غائب کا سیغہ رما یرمی سے بسم اللہ اولہ آخرہ میں یہ ارز کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ کنکریہ پرندوں کی طرف سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں مولانا فراہی نے یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں یہ سنگ باری کی قریش ہے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے پتھراؤ ہی کے پردے میں اپنی طرف سے بھی ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا یہ ایک خاص نقطہ نظر ہے موجزات کی ایک تعویر اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے سے اس پسمندر کو پہچان لیجئے اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے انیسویں صدی میں جب انگریس آیا ہندوستان میں وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس بھی تھی اور سائنس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے جو لاؤڈ آف نیچر ہے وہ اٹل ہے غیر متبدل ہے ان کی تبدیلی کا سوال ہی نہیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پروپرٹیز مستقل ہیں دائم ہیں پانی کا ایک وصف ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے یہ وصف کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں سے آگ کی پروپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے جو شہ جلنے کی استعداد رکھتی ہو تو جلا دے گی یہ وصف جو ہے اس کے ساتھ لا ینفق ہے علیہ دا نہیں ہو سکتا یہ وصف ہمیشہ قائم رہے پھر فیزیکل چینجز کیمیکل چینجز کے جو لاؤز ہیں یہ بھی مستقل ہیں دائم ہیں اب یہ جو سائنس کا تصور سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک تصور پیدا ہوا حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے دریافت ہو دیکھی جا سکیں چکھی جا سکیں چھوئی جا سکیں سنی جا سکیں محسوس کی جا سکیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجزات کی مادہی تعبیر کا سلسلہ شروع ہو جدید ذہن کو اپیل کرنے کے لئے اور اس میں امام ہے سرسید احمد خامر ہو وہ چونکہ عالم بھی تھے عربی زبان سے واقع بھی تھے قدیم طریقِ تعلیم اور نظامِ تعلیم سے ہی ان کا سارا سلسلہ ان کا بچپن کا مسیبے سے گزرا تھا لہذا انہوں نے اب قرآن کی تفسیر کرنے شروع کی اور وہ نیچری تفسیر کہلاتی ہے بعد میں اس وقت کے جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء تھے انہوں نے نیچریت اس کا نام دیا یہ سائنٹیفک توجیح کرنے کی کوشش جس کی بہت سی چیزوں میں بیان بھی کر چکا مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کوئی علیدہ وجود نہیں ہے بلکہ مشتعی مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ کوئی آگ تھنگ ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن استعارتاں کہہ دیا جاتا ہے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اسی لئے کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے آگ سے بنائے گیا حالا کہ حقیقت میں وہ بھی انسان ہے البتہ ان کی سرشت میں چونکہ غصہ ہے وہ انسان اکھڑ قسم کے جھگڑالو قسم کے انسان بس وہ جن ہے فرشتے بھی کوئی وجود رکھنے والی حسنیاں نہیں ہیں بلکہ فرشتے تو صرف جو فورس آف دی نیچر ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے فورس آف گریوٹی ہے اسے کہہ دیجئے یہ ایک فرشتہ ہے یہ تعبیرات ہیں ان کی جن سے علماء کو بہرحال بہت وحشت ہوئی ان کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے وہ شخص جو ہے بڑی عظمت کا حامل بھی تھا صلاحیتِ کار محنت مشقت قومی ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانوں کی محبود اس کے لئے کوشاں ہونا اس کے لئے جد و جہد تو جو بڑے انسانوں کے اندر اصحاف ہوتے ہیں وہ اصحاف بھی ان میں موجود تھے سرسید مرہوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے مثلاً اس صورت کے بارے میں کہ یہ پرندے نہیں تھے طائرن اصل میں کہا گیا ہے جس کو قرآن کہتا طائر طائروکم معاکم نحوصت اللہ نے ان پر نحوصت بھیلی اور اس نحوصت کی ویسے وہ علاق ہوگا یہ پرندے ورندوں کا آنا اور پرندوں کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکنیوں کا ہونا اور اس سے ہاتھیوں کا حلاق ہو جانا کیسے ممکن ہو انہونی بات ہے یہ تو بالکل عقل میں نہیں آتی کیا کہیں گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ تفسیر بیان کریں گے دنیا میں کیا کہیں گے یہ تو بالکل غیر معقول لوگ ہیں تو معقولیت پسندی جو تھی ریشنلزم ایک ریشنلزم تھا قدیم قدیم دور میں آیا تھا وہ منطق کی بنیاد پر جو فلسفہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک قدیم قسم کا ریشنلزم عقلیت پرستی اور ایک یہ جدید عقلیت پرستی پیدا ہوئی سائنٹیفک ریشنلزم سائنسی بنیادوں کے اوپر عقلیت پرستی اس کے امام جو ہیں برد عظیب پاٹو ہن میں وہ سرسید احمد بروہ یہی وجہ میں نے ان کا وہ شعر بھی سنایا جب فرشتہ کوئی نہیں تو حضرت جبریل بھی کوئی نہیں قرآن کون لائیا یہ تو در حقیقت خود قلب محمدی سے اس کا علم کا اور وحی کا فوارہ پھوٹا ہے کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے وہی لانے والا جبریل احمی قرآن با پیغام نمی خاہم ہما گفتار معشور قصد قرآن کے مندار اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شکل اختیار کی بلکہ میں ساتھی ارز کر دوں کہ یہ جو میرے پاس مصرف ہے یہ پروفیسر یوسف صلیم چشتی صاحب کا تھا جو انہوں نے مجھے انعائد کیا اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید بجدی المصرف المفسر اس کا نام ہے انہوں نے ہواشی پر بڑی مختصر سی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی جدید دور کے آدمی ہے وہی جدید سائنٹیفک نیشنلزم وہ ان پر بھی سوار ہے چشتی صاحب نے اسے انٹرلیف کرانیا تھا ہر دو صفوں کے دو ورقوں کے ماہ بین دو ورقے لگے ہوئے ہیں میں آج کرنی پر روش تیار کرتا ہوں اپنے درس کے لئے تو یہ مجھے بہت سہولت ہے اس مصرف کے دریئے سے میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید بجدی نے بھی ویسی بات کہی اس لئے کہ یہ مصر یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے یہی ارز کیا تھا کہ اس جدید سائنٹیفک ریشنلزم کے دو مرکز قائم ہوئے ایک ہندوستان میں سرسید احمد خان ان کے تلامیسہ ان کا مکتبہ فکر اور دوسرا مصر میں علامہ رشید رضا مفتی محمد عبدہو ان کا سکول آف تھوٹ تو ان فرید بجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ لے بھیجیں ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ دیا گیا تعون کے بیکٹیریا وَلَا يَبْعُدُوا أَن تَكُونَ تِلْكَ تُّيُونَ مَيْكْرُبَات اَتْتَعُونَ اِذْلَا مَانِعَ مِنْ تَصْمِیَتِهَا تُّيُورًا تو ان کو بھی مائیکرو بیکٹیریا ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پرندے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جراسیم بھیج دئیے گئے اور ان جراسیم کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے تعون نکلی لیس میں کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئے یہ میں نے چاہا کہ سرسید کا فکر کہ یہ صرف نحو سکت تھی تیر کے معنی یہاں پہ نحو سکت حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب وہ لفظ آتا ہے تو تائر کے معنی تو ہے نحو سکت تیر کا لفظ اس معنی میں کہیں مستعمل نہیں پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان صفحارمی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن جو ان کی کتاب ہے اس کی جلد سوئم جن حضرات کو اس مضمون سے دلچسپی ہو وہ اصحاب فیل پر جو ان کا چپٹر اس کا مطالعہ کریں بڑی خوبصورتی سے اور بڑے عدب کے ساتھ مولانا فراہی سے بھی اختلاف کیا انہوں نے اور سرسید پر دوبارہ ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ ذرا جارہانہ ہے لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت قرآن کا اطراف کرتے ہوئے ان کے علم کو مانتے ہوئے بڑے ہی عدب کے ساتھ انہوں نے لیکن تنقید شریعت کی ہے کہ ان کا یہ یہ تابع ان کی صحیح نہیں ہے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ سرسید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیجی تو نحوست کے لیے عمل تو لفظ تعائد مستعمل نہیں اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا امزال ہوتا ارسال کہتے ہیں عربی زبان میں بھیجنا یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتہ ہے شکاری کتہ جو زور لگا رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زنجیر کھیٹی ہوئی ہے جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ جہاں تیر کی طریقے سے جا رہا ہے تو کسی شے کو بڑی تیر زفتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دینا چھوڑ دینا کسی پر یہ ہے ارسال ارسال علیہم توانا بابیل پرندوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندے جھن کے جھن آئے ہیں جس طریقے سے کیونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڑی دل کس طریقے سے وہ آسمان جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور دن کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام آہ ہو گئی ہے اس لیے کہ پوری تماظت جو ہے سورت کی اس کو روک لیتے ہیں وہ تو اس طرح کے جھن کے جھن آئے اور ہر پرندے کے چونچ میں اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھی جو انہوں نے پھیکی اور ماری اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلا کیا لیکن سرسید کی بھی بات میں نے آپ کو بیان کر دی اور یہ محمد فرید مجدی مصری جو ہے ان کی بات بھی بیان کر دی اب اس کے بیچ میں رائے ہیں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی افسوس ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کی کاش کہ وہ جو سلف کا معصور جو رکتہ نظر نہیں اس کو اختیار کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لئے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بلکل اس سے لا تعلق ہو کر صدف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں چلے گئے بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریقے مدافرک تھا انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو قید کہا گیا ہے یہ اس لئے قید کہا گیا ہے کہ اس نے وہ دمانہ وہ چنا تھا حملے کے لئے ابراہ نے جبکہ حجات جو ہیں بلکہ انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے کہ حج کا دمانہ اس نے چنا جبکہ حجات بھی وہاں موجود ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کس طرح تمام عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے حاجی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ منہدی ہو گیا اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے قابل کی وہ ختم ہو گئی جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ربیو الول کی نو تاریخ کو ہے اکثر مشہور ہے بارہ تاریخ لیکن زیادہ جو اب محققین کے نزدیک جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ نو ربیو الول ہے اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بارہ کو نہیں بلکہ اس سال میں پیر کا دن جو ہے وہ نو ربیو الول کو پڑھتا ہے بہرحال پچاس دن قبل یہ واقعہ پیش آیا اصحاب حضور کی ملادت سے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حاضی واپس جا چکے تھے اور قید ہمارے نزدیک لفظ اس لیے آیا ہے کہ اصل تدبیر اس کی یہ نہیں تھی کہ وہ در حقیقت قابع ہی کو صرف ایک مذہبی برکت زونے کی حصے سے منہزم کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہے وہ تجارت کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہو جائے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صورت یہ تھی کہ یہ قریش پہاڑوں پر چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں پتھراؤں کرنے کے لیے تو ترمیہم میں واحد مخاطب کا صیغہ ہے وہی کہ جو علم طرح میں ہیں ترمیہم کے فائل پرندے نہیں ہیں ترمیہم تو مارتا تھا یعنی اے مخاطب اے وہ لوگ کے جو اس وقت موجود تھے تم سنگ باری کر رہے تھے ہاتھیوں پر بھی اور لشکر پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا بھوس کھایا ہوا فجعالہم کانس فیم باکون یہ تعویل ہے ان کی ترمیہم کا فائل جو ہے پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا پرندے تو اصل میں آئے تھے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہیوانات کے اندر بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کئی حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا جو گوشت خور پرندے ہیں گد قسم کے جو لاشے کھاتے ہیں گردار خور انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جسم جو ہے پڑے بھی ملیں گے ہمیں اور ہم جا کر ہماری زیافت کا سامان ہونے والا ہے تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اس امید میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں جنگ ہوگی تو ہمیں بہت سے انسانی لاشے جو ہے ہماری زیافت کا سامان ہوگا اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے ورنہ وہ پرندے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ ان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کریں یہ تعبیر اور یہ توجیح سلف کی متفقہ لے مجمع لے توجیح اور تعبیر کے خلاف اب اس کا پسمندہ جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے سرسید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا لیکن سرسید سے متاثر ہوتے سرسید ہی نے انہیں بیس برس کی عمر میں جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی پھر وہ انگلو اورینٹل کالیج علیگر جو قائم کیا تھا سرسید مرہوم نے اس میں داخلے کے لیے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائیں تو سفارشی خط جو لکھا تھا پرنسپل انگریز تھا اس وقت اس کے نام سرسید نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ نوجوان آ رہا ہے یہ عربی فرسی کا بہت بڑا عالم ہے اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے اسے کالیج میں داخلہ دے دیجئے پھر سرسید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن انیس سو میں اٹھارہ سو چوسٹھ کے آس پاس مولانا فراہی کی ولادت تو چھتیس برس کی عمر میں اور یہ عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علیگرڈ کالیج کے اندر اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نیگوسییشن کرنے کے لیے خلیج فارش کا اور ساحل عرب کا تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپریٹر ہو انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو تو سرسید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ میجا تھا کہ تم جاؤ حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے البتہ یہ کہ سرسید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں تھے سرسید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معاصیت میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا یہ مولانا فراہی کا قول انہوں نے اس تفسیر کا بحث کیتے مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے لوٹ کرا دو میں نے ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ جب چوتھی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا یمار رہا ہے سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں جتنے بھی مذاہب فقہ ہیں جتنے بھی سکولز آف تھوٹ ہیں اسلامی لاؤ کے گوہنبلی شافعی مالکی ہنفی ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم سنسار کیا جانا ہے جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اسلاحی صاحب نے ایک علیدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا اس کے بعد سے میں نے تیعہ کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شاید نہیں کروں اس معصیت میں اب میں شریک ہونے کے لئے تیار ہوں میں نے جب انہیں دونوں مولانا اسلاحی صاحب کی لکھی ہوئی جو سوان عمری ہے مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سرسید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معصیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی بینے ہی وہی موقف اختیار کیا ہے خود مولانا اسلاحی کی تفسیر کے بارے میں جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیدہ اور وہ راستہ اختیار کیا جو منکرین نے سنت کے اختیار کیا تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر شکتی ہے اب اس کے اندر میں شامل نہیں بہرحال یہ پسمندر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا سائنس کا روح بیتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں جو بچ سکے ہیں اس سے اور یہ وہ لوگ ہیں غروت الغسقہ والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے صرف وہ بچ سکے ہیں ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا جیسے ہمارے ہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم ہوا خاجہ عبدالحکیم ڈاکٹر عبدالحکیم بڑی زبردر شخصیت اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے ڈاکٹر عبدالحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی کسی نہ کسی درجے میں وہ اس جدیدیت سے متاثر ہوئے ہیں یہی معاملہ ہوا ہے سرسید کے زیرے اثر مولانا فراہی کا بھی لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے خاص طور پر اس تفسیر اس صورت کی تفسیر میں تو اکثر کیونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی ہے مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے ان کے دلائی جو ہیں ان کا رد کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اسلائی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافعت کرتے ہوئے مولانا مودودی کے الزامات کا جواب دیا ہے البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ایک بات تو یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا یہاں تک کہ خالص اہلِ حدیث اس مکتبے فکر کے جو مفسر ہیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کیونکہ اس دور کے آدمی ہیں یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک ریشنلزم سے مروبیت چنانچہ وہ بہت سے عدلات کے علم میں ہوگا میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارز کیا تھا کہ ارنی کی فتحی الموتہ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا کرو کہ چار پرندوں کو اپنے سے معنوس کرلو اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو ان کے چکڑے کرو ان کا قیمہ بناو پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں تو رکھ دو پھر بلاؤ انہیں چونکہ وہ معنوس تھے تم سے تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اس کی انہوں نے توجیح یہ کیا کہ سیما بیما کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے معنوس کرو اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پر رکھاؤ پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی ایک صاحب نے بڑا فقرہ چشت کیا ہے ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹے رہا ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے ہر کبوتر باز کو معلوم نہیں ہے تو قرآن اتنے احتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے استدعا ربِ عرینی کیفت رہی الموتہ قَالَا وَلَمْتُوَمِن قَالَا بَلَا وَلَا كِلَّيْ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي تو جب تک یہ کوئی خرقِ عادت کوئی بلکل قانونِ ترویز سے علیدہ کوئی شہنہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہو اور پھر جاکا تک دیئے گئے ہو اور جب پکارا جائے تو وہ آ جائے تو معلوم ہو جائے پہچان لے میں یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا تو تو معلوم ہوا کہ قیفت وحی الموتہ والی بات جو ہے اس میں انسان کو اتمنان ہوا یہ بات مجھے بتائی ہے یہ بھی میں ارد کر دوں اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے سن ستر میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکھوی برادران ہیں اس وقت اہلِ حدیث کے جو امیر ہیں مولانا مہید الدین لکھوی وہ بہت مشہور ہیں آج کل ان کے بڑے بھائی مہید الدین لکھوی وہ اب ذرا گوشہ نشین ہو چکے ہیں درویش منش انسان ہیں سن اکی آون میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں ان کے والد مرہوم مولانا بحمد علی لکھوی سے میری ملاقات ہوئی یہ سن ستر میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تھی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے مجھے چونکہ آریا سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے چونکہ عیسائی مشندیر سے مناظرے کرنے پڑتے ہیں تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکتے ہیں لہذا میں وہ توجیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کے لئے بھی قابل قبول ہو جائے میری مجبوری یہ ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکھوی نے مجھے بتائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ کوئی ایسی توجی کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معابلہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فیزیکل لاؤس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے افسوس ادفسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بلکل غیر منطقی ترمیہم تم مارتے تھے انہیں اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کے تردید میں جو بات میں نے ابھی ارس کیا مولانا حضور رحمان سیواروی کی کتاب میں تفصیل سے پڑھ لیجئے اجمالا مولانا مودودی صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ زیادہ جمعی ہے جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطن نفی ہو جاتی ہے اور حیران ہوں میں کہ مولانا مولانا حضور رحمان سیواروی نے بھی اس کو اتنی سراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا اور مولانا مودودی کا ذہن تو ادھر منتقل ہوا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے نفی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فراہی کہتے ہیں یہ سنگ گل ہے کنکریاں اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھیکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا کنکری مارنا تو سمبولک شہ ہے اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھیک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا دریہ بن سکتی ہے کنکری یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور نیچے تنگ درہ ہے وہاں سے لشکر کو گزرنا ہے تو بڑے بڑے پتھر آپ نڑکا ہیں تب تو اس لشکر کے ہلاک ہونے کا کوئی سوال ہے یا چلیے آپ بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہے چھوٹے ہی پتھر پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزر پہنچ سکتا ہے لیکن کنکری کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا یہ یہ کوئی سمبولک چیز تو نہیں تھی وہ کنکریہ ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو رمی جمرات لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک علامت ہے ایک ریچول ہے ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو مہد ہجارہ کہنے کا پرباط مکمل ہو جاتی نہیں وہ سنگے گل وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پکر کنکریہ بن گئی وہ کنکریہ ہیں اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چوچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکری ہو سکتی ہے وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں تھا سٹ پہ اپنی چوچ میں اور وہ کنکری جو ہے جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اصلاف کی کہ وہ کنکریہ ہیں جو پڑی ہیں ان پر اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بولٹس کا کام کیا بالکل صاف بات واضح بات اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لئے خود کافی ہے یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لئے موقع ملجاتا ہے لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ترمیہم بہجارت ایک تو یہ کہ جو فواسل آیات ہے جو کافیہ ہے یہاں اس کی ریایت ہو گئی لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک کیا اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گدرے اور سمندر پھٹ دیا عصا کے ضرب مارنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جو وضرب عصا اپنے اس عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس طور میں جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کے تصانیف ہیں وہ یہ کہ یہ اصل میں مدو جذر کا معاملہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنی قوم کو وہ دریہ اس وقت جذر پر تھا سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا سائل سے زمین نکلی ہوئی تھی اس سے گدر گئے اور جب فیرون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائڈ جو ہے وہ ہائی ٹائڈ کا وقت تھا لہذا وہ لشکر جو ہے وہ تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ عصائز کی ضرب سے ایک سمندر پھٹ گیا لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں فَنْفَلَقَ الْبَحْرِ وَكَانَ الْقُلُّ فِرْقِنْ كَتَوْبِ الْعَظِيمِ ہر حصہ یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے معنی کھڑا ہو گیا مد و جذر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے مد و جذر میں تو پورا کا پورا سمندر ریشیٹ کرتا ہے جذر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت میں لیکن یہ کہ کُلُّ فِرْقِنْ كَتَوْدِ الْعَظِيمِ ہر حصہ کا ایک چٹان کے معنی کھڑا ہو جانا یہ تو ایک موجزہ ہے موجزے کے سواء اس کی کوئی تعبیل کوئی سائنٹیفک تعبیل اس کی ممکن نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پروپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کرنا ہے اللہ جب چاہے سلم کر سکتا ہے all laws of the nature چاہے وہ فیزیکل چینج کے لاؤگ ہو چاہے کیمیکل چینج کے لاؤگ ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے عام طور پر نہیں توڑتا وہ عام طور پر یہ انہیں قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی پوسیبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی وہ تو انہیں قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب کیونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے معذور ہے اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتا وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ساکت کر سکتا اور اسی کا نام خرقِ عادت ہے جو بھی یویول جو فیزیکل لاؤز ہیں ان کو ٹوٹنا پھٹ جانا کٹ جانا خرق کہتے ہیں پھاردنے کو کٹنے کو اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرتِ خصوصی اور اپنی مشیعتِ خصوصی گزاہر کر لیتا ہے اسی کا نام موجزہ ہے اسی کا نام خرقِ عادت ہے تو یہ تباہی جو ہوئی اب رہا کے لشکر کی یہ در حقیقت عربوں کی سنباری سے نہیں ہوئی بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونچ میں دے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کی پھوڑے نکلے تعاون کی سی کیفیت ہوئی اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا جو بھاگے وہ بھی کہیں راستوں میں گرتے چلے گئے اور اب رہا جو ہے وہ بلاخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر اور وہاں جاتے اس کی بہت بھی واقع ہو گئی یہی تفسیر صحیح ہے اسی پر ہمیں جمنا چاہیے اسلاف کے عروت الوسطا کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو بانچ کر رکھنا چاہیے اور خامقہ کی جنید سائنس اور یہ تو میں ارز کر چکا ہوں اصل میں کہ سرسید مرہوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی نیوٹونین فیزکس کا دور تھا وہ قوانی نے جو موشن لاؤز موشن جو ہے لاؤز آف موشن نیوٹن کے وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں عبدی ہیں ان وہ آئی لیبل ہیں ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں اب تو سائنس جو ہے اب جو دور آیا آئینس کائن کا انیس سو پانچ کے بعد سے فیزکس کے پرمیسیز بدل گئے اس کے سغرہ کبرہ بدل گئے اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے اب بہت آسان ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا انتقاد انیس ستیس میں ہو گیا ہے ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے وہی قدیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان مدرگوں کے اوپر تھے اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے انہیں واقف فرمائے اب بصرف سورہ قریش جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں اس لئے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لئیلا فی قریش یہاں لام کے بارے میں دو رائے ہیں جو خاصی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک تو یہ کہ لام تعجب کہلاتا ہے کسی شہ کے ہوتے ہوئے یہ ترضیم تم پر ہتنے انعامات ہوئے تب تمہاری ناشکلی کا یہ عالم ہے تو یہ گویا کہ لام تعجب اور ایک لام عاقبت کہ مقصد یہ تھا لئیلا فی قریش قریش کو معنوس کرنے کے لیے یا قریش کے معنوس ہونے کے باوجود ایلا ف الفت سے بنا ہے اللہ فبین قلومہ تعلیف دلوں کو جوڑ دینا دلوں کو واپس میں باند دینا اللہ فبینہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا تعلیف قلب ہم کہتے ہیں کسی شخص کے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے معنوس کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کو حسن سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے معنوس ہو جائے آپ سے محبت کرنے لگی تعلیف قلب میں لئیلا فی قریش ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورة الفیل کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ قریش کی بلجوئی ہو یہ حشر جو کیا ہے ابراہ کا اس کے نشکر کا اس کی فوج کا اس کے ہاتھیوں کا لئیلا فی قریش یہ قریش کی دل جوئی کے لیے ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت کا نقش قائم ہو اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے نشکر کو ختم کر کر دیا اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی لیکن یہ شاد رائے ہیں اصل یہی ہے کہ لئیلا فی قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے ایلا فیہم رہلت الشتائی والصیف ان کو جو معنوس کر دیا گیا ان کا معنوس ہو جانا رہلا کہتے ہیں سفر کو آج کل وہ سعودی عرب دھاڈی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں رہلا سعیدہ یہ خاص ایک لفظ ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز جو بکھتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو خیر والا ہو رہلا سعیدہ تو رہلا سفر رہلا تشتائی والصیف سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا یہ وہ ایسٹ ویسٹ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی اور میری گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے اب رہا نے یہ ساری کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مرعات حاصل جو تحفظ حاصلیں وہ ختم ہو جائے تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے قبضے میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو معنوس کر دیا وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف کیونکہ گرم الاقع ہے سردی شدید نہیں ہو دی اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف ہر سال میں ان کے یہ دو سفر تھے تجارتی سفر سردیوں میں یمن کی طرف گئے وہاں سے سامان خریدا بھی لیا بھی اور اس کو منتقی کیا اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے سردیوں گرمیوں کے سفر میں شبال کی طرف اس لیے کہ وہ ذرا تھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں وہ سفر آسان ہے شام کے ساحل پر پہنچا دیا اور اسی میں ان کی اپنی تجارت پر تھی اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا اور چونکہ یہ متولی تھے کامے کے لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کو حملہ نہیں کرتا تھا انہیں ایک حفاظت حاصل دی اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے باوجود معنوس کیے جانے کے قریش کے یعنی ان کا معنوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے یہاں آپ گویا کہ محضوف مانا جائے گا کلام کہ پھر بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہے پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر دے اس کے باوجود کہ اللہ کے حشانات اللہ کا انعام جو ہے ان پر وہ ان کے بالکل سامنے ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں اگر تو تعجم کا لام ہے تو ترجمہ یہ ہوگا اور اگر لام عاقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ کے اس انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے اللہ نے جس طریقے سے اس قابعے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا اگر آ رہا ہے ان کو امن بخشا ہے اس قابعے کی وجہ سے اس بیت اللہ کی وجہ سے تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ظَلْبَیْنَ یہ گویا کہ وہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کا جو جو آغاز ہوا ہے مکہ کے اندر اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انہیں احسانات کو بیان کیا دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے بچایا جبکہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آ گیا تھا اس کو گرا دے کے لیے دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے لیے تمہاری خوشحالی کا ذریعہ تمہارے محفوظ اور معمود ہونے کا ذریعہ بنایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ظَلْبَیْنَ تو انہیں چاہیے کہ پرستش کریں بندگی کریں اس گھر کے مالک کی پوریش کے بارے میں بھی جان لے کہ اس کا تسمیہ کیا ہے ایک رائی یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے جو بہت عظیم الجسہ جو دوسری جو بھی آبی جانور ہیں انہیں خود کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا وہ قرش ہے اس سے یہ تسغیر کا سیغہ ہے قریش کیونکہ قریش بھی عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے کہ وہ غالب تھے ہاوی تھے کوئی ان کے کافلے کے اوپر ہاتھ ڈال لے کے جرت نہیں کرتا تھا اس لیے ان کا نام قریش پڑا ایک یہ بھی ہے کہ قرش کے معنی قسم ہے کمائی کرنا تجارت کرنا تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی لہذا ان کا نام قریش پڑ گیا ایک یہ بھی ہے کہ تقررش عربی زبان میں آتا تجمعوں کے لیے جمع ہو جانا کسی جگہ پر تقررش تو قریش جب جمع ہو گئے وہ منتشر تھے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قصی ابن کلاب نے ان کو پہلی مرتبہ لاکر اس گھر میں اس کے جوار میں یہاں پر جمع کیا ہے اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے بلہ وعالم یہ تین توجیحات ہیں لِيْلَا فِي قُریشٍ اِلَا فِهِمْ لِيْلَتَ الشِّطَاءِ وَصَعِفَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ظَالْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِّن خَوْف اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا اور کھلا کر یعنی ان کے لیے روزی کا سامان کیا وہ دعا جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَلْتُ مِن ذُرِّيَتِ بِبَادٍ غیرِ ذِي ذَرٍ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَا فَجْعَلْ أَفْرِذَتَ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي لَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے اور ان کو رزق پہم پہنچا میبوں کا رزق تاکہ یہ شکر ادا کریں یہ بادی تو وہ ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی کوئی ذراعت نہیں ہے باد زہر زی ذرن میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاق جو ہے اسے یہاں آباد کر دیا ہے اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ قصص اور سورہ انکبوت یہ دونوں صورتیں جو ہے متصل ہیں ان میں یہ مضمون آیا ہے سورہ قصص کی ستاونوی آیت ہے اَوَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَا إِلَيْهِ سَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے اور ہر چیز کے میوے کھجے آتے ہیں اس سرزمین کی طرف اس لیے کہ حج کا سلسلہ جیسے آج بھی جو شخص جاتا دیکھ لیتا ہے پوری دنیا کا میوہ اور فلاک کو وہاں مل جائے کہیں ساؤتھ امریکہ سے ارڈنٹائیرہ سے چلا ہوا کیلہ پہنچا ہوا ہے وہاں کہاں کہاں سے ہر شئے دنیا کے آگ کو ملے گی مکہ مکرمہ کے اندر اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ خیر اب تو بڑی تجارت کا سلسلہ ہے پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے تھے چیزیں لے کر آتے تھے پھر وہاں آ کر انفاق کرتے تھے وہاں قربانیاں کرتے تھے نہر ہوتا تھا اس نہر ہی کی وجہ سے یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ سریعہ نہیں تھا بیڑے بکنیاں پال لیں کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہو گئی وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا وہاں پر وہ چرتی نہیں لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی اب حاجی آتے تھے اور خریدتے تھے اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ نہیں کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہی ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش کو حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا دوسرے یہ کہ حج جس کے ذریعے سے تھامانے تجارت اور کھانے پینے کی چیزیں اور اجناس اور میوے کونے کونے سے دنیا تمہا جمع ہو رہی یہ سورہ قصص میں اور سورہ عنقبوت میں فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان کے لئے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں جو آج کل اغوا ہوتا اغوا برائے تاوان یتخطف الناس جو ہے صحیح ترین تعبیر یہ کوئی آدمی کہیں جارہ اسے کھیچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان طلب کر لیا لیکن وہاں یہ کہ حملہ کرنا اور طاقت و طارات جو کرتے تھے اس کے لئے یتخطف الناس من حولہ لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل نہیں عرب کے اندر لیکن ان کو قریش کو اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے ان کو ایک سعادت اور قیادت حاصل ہوئی ہے پورے عرب کے اندر پس چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی اس گھر کا مالک اس گھر کا رب رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل کے میں مزید مدار بھی کر دوں گا کہ رب در حقیقت دونوں مانی دیتا ہے مالک بھی اور پالنہار اور پروردگار بھی لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب را با با اس کا اصل مفہوم ہے مالک رب المال مال والا رب الدار گھر والا رب حاضر بیت اس گھر کا مالک اس گھر کا پروردگار بھی مانی کر لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ گھر کی پرورش کا کوئی مفہوم نہیں ہے یہاں پر جو لفظ آئے گا اس گھر کے مالک اس گھر کے آقا کی بندگی اور پرستش کرنی چاہیے جس نے انہیں خوشحال بنایا رزق دیا بھوک سے نجات دینے کے لیے اور امن دیا خوف سے نجات اتا کرنے کے لیے یہ گویا کہ وہ